نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک ساتھی نسوال پوچھا کہ گھر میں جواب گھر بناتے ہیں بنگلہ بناتے ہیں کوٹی بناتے ہیں اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھ دیتے ہیں تو قرآن کی آیت لکھنا اجازت ہے جاہد شرم اس کا کیا حکم ہے قطعنی اجازت نہیں ہے بیعدبی ہے اور خلاف تعظیم ہے اس کا بہت ضروری اتنا عدب ضروری ہے قرآن پاک کا کیا پندہ دہ کیجئے کہ ایک واقعہ پڑھا حضرت ننو کی رحمت اللہ علیہ کے دور کہا کہ ہندو کو کسی مسلمان نے پڑوسی مسلمان تھا اس کے گھر ٹپکڑاتہ بھارٹ سے ہندو کے دے دیا ہے کہ وہی آپ کا گھر محفوظ ہے صحیح ہے اور پکہ ہے تو آپ اس قرآن پاک کو وہ کر لیجئے گا تو یہ محفوظ رکھ لیجئے گا گھر میں میں آپ سے لے لوں گا ورنہ ہمارے گھر میں قرآن پاک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بارش میں بھیجئے ہندو نے اس کا صرف عدب کیا عدب کے ساتھ رکھا یعنی بھیگنے سے بچا لیا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے صرف عدب کرنے پر اور اس طرح بہت سر واقعات ہے کہ عدب کی وجہ سے ہی اللہ نے نواز دیا دنیا اور اخلط کی سعادتوں سے نواز دیا تو یہ قرآن پاک پورا ہو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو یا کوئی لفظ ہو یہ قابل تعظیم ہے اور یہ جو گھروں پر لکوا دیتے ہیں اس میں بیعدوی کا احتمال ہے اور خلاف تعظیم کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس لئے خدا راہ گھروں پر بہت ساری باتیں ہیں توال لکھے جا سکتے ہیں اور کوئی گندرتی مناظر میں سے کوئی بنوائے جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کیا ضروری ہے کہ قرآن پاک کیا ہے وہ لکھیں آیت لکھیں جس کی بیعدوی ہو نواز بلہ مندالک اللہ محفوظ فرمیحان سب کو